سلام علیکم چینل فیفٹی ون کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر عمر عیوب کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت بجلی کی قیمت سولہ روپے چھوڑ کر گئی تھی اگلے ماہ کے اندر بجلی فی یونٹ چالیس روپے تک ہو جائے گی پیٹرل کی قیمت تین سو سے تین سو دس روپے فی لیٹر تک جائے گی اوگرا کے مطابق گیس سارفین کے بلوں میں چار سو فیصد اضافہ ہونے جا رہا ہے جس کا بل تیرہ سو پچاس روپے مہانہ آتا تھا اب اس کا بل تین ہزار چار سو روپے ہو جائے گا پی ٹی آئی رہنما عمر عیوب اور وزارت خزانہ کے سابق ترجمان مضمل اسلم کے ہمراہ میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ ایگری کلچر میں چار اشاریہ چار گروت ہوئی یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اکنامک سروے پڑھ لیں بجٹ خسارہ چار اشاریہ دو فیصد یعنی بجٹ خسارہ چار سو بیس ہزار ارب روپے ہے نمبر کبھی جھوٹ نہیں بلتے ان کا موں چنائیں گے ہماری گروت چھ فیصد اور یہ پانچ فیصد گروت کی بات کر رہے ہیں ہم نے سب سے زیادہ پانچ اشاریہ پانچ میلین افراد کو روزگار دیا ہم نے تاریخ کا سب سے زیادہ ریونیو اکھٹا کیا حکومت سے کہتا ہوں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں بینکوں کے ٹیکس ریٹ انہوں نے بڑھا دیئے مہنگائی اس وقت تیرہ اشاریہ چار فیصد پر ہے مفتا اسماعیل کل سے بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانے کا اندیا دے چکے ہیں مہنگائی پچیس فیصد تے تیس فیصد تک جائے گی جی جناب یہ تو کہنا تھا عمر ایوب کا اور جو سابق وزیر خزانہ ہیں شوقت ترین ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب مہنگائی جو ہے اس کا چوتھا گیر جو ہے وہ لگ چکا ہے اور مہنگائی کے گاڑی پوری رفتار کے ساتھ دوڑتی جا رہی ہے اور دوسری جانب اگر عوام کو دیکھا جائے تو عوام کی جو ویجز ہیں عوام کے جو مہانہ آمدن ہے وہ جونکی تو ہی نہیں بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب تقریباً دو کروڑ سے زائد افراد موجودہ جو صورتحال ہے اس کے بعد غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے اور جو متوسط طبقہ ہے جو کہ سفید پوشت طبقہ جسے کہا جاتا تھا وہ طبقہ بھی اب شفٹ کر کے جو غریب طبقہ ہے وہاں آ رہا ہے اور جو غریب ہیں وہ بالکل جو انڈر لائن یعنی خط غربت جو ہے اس کی بالکل بوٹم میں چلے جائیں گے اور اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر یہ صورتحال ہوگی تو آنے والے دن یا مستقبل میں کیا خوفناکی ہوگی کیا صورتحال ہوگی اور کس طریقے سے لوگ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں گے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو غربت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ہر حکومت جو ہے اگر دیانداری سے ہم بات کریں تو ہر حکومت اپنی جو کوتائیاں ہیں ان کا بلیم پچھلے والی حکومت پر ڈال دیتی ہے اور اسی طریقے سے جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو قومی حکومت جسے کہا جا رہا ہے یہ حکومت جس وقت اپوزیشن میں تھی تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت نائل ہے ان سے معاملات جو ہیں ہینڈل نہیں ہو رہے اور اگر ہم آگئے تو ہم جناب اسی معیشت میں عوام کو ریلیو بھی دیں گے اور ملک چلا کر دکھائیں گے تو جناب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ انسان اپنے موں سے کچھ ایسا بول دیتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی تھی وہ اس وقت موجود تھی جب یہ کہتے تھے کہ اگر ہم آگئے تو ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے تو وہ بات ان کی قبول ہو گئی اور اب یہ حکومت میں آگے ہیں تو جناب اب جب یہ حکومت میں آگے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ دو مہینے کے بعد یہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے یعنی جو ساری ترقی ہے جتنی بھی ترقی ہوئی تھی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ساری ترقی ہوگی تمران خان کے دور میں لیکن جتنی بھی وہ گروت کر رہے تھے گروت ریٹ اوپر جا رہا تھا جتنے پرسنٹ بھی اوپر جا رہا تھا وہ اسی تیزی سے پھر ریورس گیر لگ گیا ہے اور وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ عمر ایوب صاحب نے یہ پریڈکشن کی ہے اور بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ بریکنگ قسم کی یہ پریڈکشن ہے پیشین گوئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیٹرل جو ہے وہ تین سو سے تین سو دس روپے ہو جائے گا اور یونٹ جو ہے اس کا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے کتنا مہنگا ہو جائے گا چار سو فیصد تو یہ ساری چیزیں اب ہم نے دیکھنی ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی یہیں پہ ہی سروائیو کرتے ہیں اسی ملک میں رہتے ہیں اور غریب طبقات بھی ہیں اور جن کی مشکلات جو ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی دور میں حل نہیں کی گئیں اور آپ میں ذرا جناب بات کرلوں اسی سے یہ جو حکومت نے دو ہزار پہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب جن کی چالیس ہزار سے کم انکم ہے ان کو دو ہزار پہ دیے جائیں گے دیکھیں میں ہر دور میں اس طرح کی جو سبسیڈی ہوتی ہے نا کہ جس کو چیریٹی کا کہا جائے اکدام کی چیریٹی ہے نا دیکھیں ایک بندہ اگر فرض کرنے ہی سمجھتا ہے کہ یار اس نے خودداری رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے چالیس ہزار سے کم کمار ہے لیکن اس نے اپنی خودداری مینٹین رکھی ہوئی ہے وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتا یا کسی کے اگر ہاتھ نہیں پھیلاتا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کی خودداری کو ڈسٹرم نہ کریں اور اس طرح سے جو ہے یہ مہمازد کے ساتھ اگر یہ بات میری بری کسی کو لگے تو مجھے اس پہ کوئی مقصد مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آتے ہیں نا جب یہ شریف خاندان کے لوگ چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب پنجاب میں ہیں تو یہ اس طرح کی سب سے ڈیدنی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو اتنے دے دو اس کو اتنے دے دو اس کو اتنے دے دو بینظیر انکم سپورٹ پرگرام میں دے دو اور آپ نے دیکھا کہ لمبی لمبی لائنے لگی ہوتی تھی خواتین کی سارا سارا دن وہ کتاروں میں لگے رہتے تھے کہ جناب ہمیں بینظیر انکم سکیم سے جو ہے نا امداد ملے گی یہ دیکھیں یہ بہت بڑی تظلیر ہوتی ہے کوئی بھی انسان میں بھی جب گزرتا تھا اس سڑک سے دیکھتا تھا تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا اس وقت کیفیت ہوتی تھی کہ یہ کتنا مزاق غریبوں کا اڑایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو سڑکوں میں کھڑا کر دیتے ہیں کتاروں میں کہ جناب آ جائیں آپ کو امداد دے رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے آپ کوئی ایسا پروگرام بنائیں ایسی معاشی ٹیم بنائیں کوئی اکل مندوں کی کوئی اہلوں کی کوئی سمجھداروں کی جن کا جو پروفیشنل تجربہ ہے وہ اچھا ہو ٹریک ریکارڈ ان کا اچھا ہو ان کو لے کر آئیں اور ایسی پالیسی بنائیں کہ جس میں جو غریب طبقات ہیں ان کو ڈاریکٹ سبسیڈی دیں یعنی ان کو کھانے پینے کی اشیاء پہ آپ ریلیف دیں ان کو پیٹرل میں ریلیف دیں ان کو جو جوتے کپڑے ہیں مقصد ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے اس میں آپ ریلیف دیں تو اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ ان کو یعنی انڈاریکٹ یعنی یہ جو اس طرح کا ریلیف آپ دے رہے ہیں کہ جب پیسے پکڑا دیں میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے اس کو آپ ریویو کریں اور ایسی پالیسی بنائیں کہ جس سے لوگوں کی جو خودداری ہے وہ بھی ہرٹ نہ ہو اور وہ ان کی امداد بھی ہو جائے اور اگر آپ ہیلپ کرنے ہی چاہتے ہیں تو کسی بہتر طریقے سے کریں کیونکہ ابھی تک جو ہم نے لوگوں سے بات کی ہے جو آپ نے نمبر بتایا ہے کہ یہ ملائے ساتھ سو چھاسی تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا یا تو وہ سسٹم اپگریڈ آپ لوگوں نے نہیں کیا جلدی میں یہ سب کچھ کر دیا گیا اور اس کی تشیر زیادہ کی گئی ہے لیکن اس پہ کام جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں کیا گیا تو عمام کو اگر ریلیف دینا ہے تو چیزوں میں دیں یعنی اگر وہ چیزیں خریدنے جائیں تو ان کو ریلیف ملے لیکن ٹارگیٹٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ غریب بھی اسی قیمت پر سبسیڈی پر پیٹرول خریدے اور امیر بھی اسی سبسیڈی پر پیٹرول خریدے یا دیگر چیزیں خریدے اس طرح نہیں جو خرید سکتے ہیں جن کے قواتے خرید ہیں ان کو آپ لہیدہ ریٹ پر دیں جو نہیں خرید سکتے ان کو سستی چیزیں فرام کریں تو اسے کے ساتھ اپنے میزمان کو آج کے وی لاک سے اجازت دیجئے گا اور آخر میں وہی ریکویس جو میں اکثر کرتا ہوں کہ جناب ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور ابھی تک بھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مستقبل میں بھی ملتی رہیں اللہ حافظ